بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں کہ میں ہوں مبشر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مبشر ملک افیشل فاسٹ دوستو ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اور اناؤنسمنٹس کے ساتھ کہ جیسا کہ سب لوگ بار بار کمنٹ کر رہے تھے کہ الائٹ بینک کی جابز کب اناؤنس ہوں گی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو جیسے ہی اناؤنس ہوں گی تو آپ لوگوں کو میں بزریا یوٹیوب آپ کو ایک مرتبہ پھر خوشکبری سنا ہوں گا تو آج کی یہ بریکنگ نیوز دیتا چلوں کہ الائٹ بینک نے ایک مرتبہ پھر 2023 کا دوسرا بیچ اناؤنس کر دیا ہے 2023 کا ٹیلر کا جو دوسرا بیچ اناؤنس کیا ہے وہ میں نے سوچا آپ لوگوں کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر خوشکبری سنا دوں جو جو لوگ بیچلہ جنہوں نے ڈگری کمپلیٹ کر چکے ہیں جو جو لوگ کر رہے ہیں جن کی فینل ٹرانسکرپٹ آ چکی ہے یا جو لوگ فینل کے ویٹ میں ہیں تاکہ مانت ان کا آ جائے نوٹس تو وہ لوگ اس میں ضرور اپلائی کر سکتے ہیں تو سوچا آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو یہ خوشخبری دیتا چلوں کہ الائیڈ بینک نے ایک مرتبہ پھر ایم ٹیو بیچ 2023 میں جو اناؤنس کیا تھا وہ اس کی ٹریننگ حال ہی میں ریسنٹلی اناؤنس ہو چکی ہے تقریباً کمپلیٹ ہونے والی ہے الائیڈ بینک کی طرف سے یہ جو اناؤنسمنٹ 2023 میں ایم ٹیو کی جو آئی تھی جابز اس میں میں نے تمام سٹیپ وائز آپ لوگوں کو سارا کچھ پرسیجر بتایا تھا پہلے اس چینل میں آپ کو تقریباً ہر آپ کے ہر سوالات کا جواب اس چینل کے اندر موجود ہے تقریباً تقریباً تین ہزار سے زیادہ لوگ اس سے فیضیاب ہو چکے ہیں اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا تو آپ میرے اسی چینل کے اوپر جا کے کمنٹ سیکشن میں دیکھ سکتے ہیں کہ کن لوگوں نے اسی میں اپلائی کیا تھا اور کون کون سے لوگ سیلیکٹ ہوئے اور کتنے لوگ اس میں سے فیضیاب ہوئے سارا کچھ ڈیٹیل آپ اسی چینل کے اوپر اب میری تمام ویڈیوز ہر آپ کے سوالات کے جواب کے مطابق موجود ہیں آپ لوگ اسی چینل کے اوپر جا کر ایم ٹیو کے ٹیسٹ کے مطابق جو جو مٹیریل آپ لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے وہ بھی موجود ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ تیلر میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو کہ ابھی انانوسمنٹ آئی آئے ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھارڈ کی تیلر کی سیکنڈ انانوسمنٹ الائٹ بینک نے اس سال دوہزار تیس میں تیلر کا دوسرا بیچ ایک مرتبہ پھر انانوس کیا ہے دوسرے بینکس جو ہوتے ہیں وہ اس میں تقریبا تقریبا کبھی کبھی ہی انانوسمنٹ کرتے ہیں لیکن اس دفعہ بیروزگاری کو دیکھتے ہوئے الائٹ بینک نے ایک مرتبہ پھر تیلر کا دوسرا بیچ انانوس کیا ہے اس دوسرے بیچ کے ساتھ تمام لوگوں کو میں نے سوچا خوشکبری دے دوں کہ وہ لوگ جو بیچلر کمپلیٹ کر چکے ہیں جن کی کامرس کی دگری ہے یا جو لوگ اکنامکس میں بیچلر کر چکے ہیں یا ماسٹر کمپلیٹ کر چکے ہیں تو وہ لوگ اس میں لازمی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو اپلائی کرنے میں کوئی بھی پروسیجر میں مسئلہ درپیش ہو تو آپ لوگ کمنٹ میں آ کے مجھ سے مشورہ لے سکتے ہیں آپ لوگوں کو تقریبا تقریبا تمام قسم کی معلومات اسی ویڈیو کے اندر مل جائے گی اگر آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ درپیش آئے تو آپ لوگ آ کر مجھ سے مشورہ لے سکتے ہیں اور تقریبا تمام سٹیپس آپ کو گائیڈ کیے جائیں گے تو اگر آپ کو اس کے ٹیسٹ کے متعلق کوئی بھی مٹیریل چاہیے یا پھر آپ لوگ کو اس کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو اس کا پروسیجر کیا ہوگا اس کی تمام ڈیٹیل کالیفیکیشن کے بیس پہ ہوگی کتنی ایج والے اپلائی کر سکتے ہیں جس ساری ڈیٹیل آپ لوگوں کو ایڈ کے اندر مل جائے گی اگر آپ کو ایڈ چاہیے ایڈ تو قریبا سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے اگر نہیں بھی ملی تو آپ لوگ مجھ سے مزید وہ لوگ جن کو ایڈ ابھی تک نہیں ملی وہ لوگ آ کر ضرور اپنی ایڈ میں اپنی رکویرمنٹ دیکھ کر اپلائی کر سکتے ہیں جو لوگ بیچلر کر رہے ہیں یا جو لوگ ماسٹر کر چکے ہیں اکنامکس میں کامرس میں ماتھمیٹکس میں وہ لوگ آ کر اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایڈ بینک ہی وہ وحد بینک ہے جو کہ ہر قسم کے لوگوں کو اپلائی کرنے میں میریٹ بیس پہ باقی تمام جو بینکس ہوتے ہیں وہ اس میں تقریباً ریفرنس بیس پہ ہی سیلیکشن کرتے ہیں لیکن ایڈ بینک وہ وحد بینک ہے جو کہ ٹوٹلی میریٹ بیس پہ ہی سیلیکشن کرتا ہے اور ان کی ٹریننگ کے اوپر بھی جو جو ایکسپینسیب آتے ہیں وہ بھی خود پے کرتا ہے یعنی کہ الائیڈ بینک دیروزگاری کو ختم کرنے میں پیش پیش رہا ہے تو ایک مردبہ پھر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ الائیڈ بینک نے ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھارڈ کے ٹیلر کا سیکنڈ بیچ انانونس کر دیا ہے حال ہی میں ریسنٹلی ایمٹیو ٹوئنٹی فیفت بیچ کی ٹریننگ جاری ہے جو کہ تقریباً تین منت ہو چکے ہیں اس کے ریلیٹڈ بھی میں نے الحمدللہ پندرہ سو سے دو ہزار لوگ جو کہ اپلائی کیا تھا جنہوں نے ان کو تقریباً ہر سٹیپ وائز کمپلیٹ گائیڈ انفرمیشن کی ہے ان کو معلومات مکمل فراہم کی ہے اگر مزید آپ لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ در پیش ہو تو آپ لوگ میرے اسی چینل کے اوپر کسی قسم کی مٹیریل الائیڈ بینک کا مٹیریل ٹیسٹ کے تمام ٹپس آپ لوگوں کو چاہیے تو وہ آپ لوگ اسی چینل کے اوپر جا کر وزٹ کر سکتے ہیں اور مزید بھی کوئی مسئلہ در پیش ہو تو آپ لوگ مزید کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کا پراسس کیا ہوگا اس کا اپلائی کرنے کا میں اپنے دسکرپشن میں یہ سارا لنک دے دوں گا جو جو معلومات آپ لوگ انہیں اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر مزید کوئی مسئلہ در پیش ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں اس کا پراسس کیا ہوگا یہ الائیڈ بینک کے ویب سائٹ پہ جا کر کیریئر میں کے اوپر جا کر آپ لوگ جب کلیک کریں گے تو وہ ساری ڈیٹیل آ جائے گی کہ اس کی کتنی ایج ریکوئرمنٹ ہے ایج ریکوئرمنٹ ہمیشہ سے تقریب میں پچھلے چار پانچ سال سے ٹوئنٹی سیون ہی رہی ہے جن کی ایج ٹوئنٹی سیون ہے وہ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جن کی بیچلر ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹوئنٹی سیون ایج والے اپلائی کر سکتے ہیں کوالیفیکیشن کیا ہے کوالیفیکیشن کے متعلق ہی تمام لوگ مسئلہ درپیش ہوتا ہے جو یہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیا ہم جن کی کوالیفیکیشن کامرس ریلیٹیڈ سبجیکٹ سے ہٹ کے ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنا چاہے تو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ہیں ان کو بھی پریفریسن دیتے ہیں تو آپ لوگ انہیں اس میں ضرور اپلائی کرنا ہے تاکہ جو لوگ بیروزگار ہیں وہ اس میں فیدہ اٹھائیں اور الائیڈ بینک کے اس میریٹ بیس پہ سیلیکشن میں اپنی یقینی کمیابی حاصل کر سکتے ہیں مزید اگر کوئی معلومات لینی ہو تو آپ میرے اس چینل پر الائیڈ بینک کا آپ کو پہلے بھی میں نے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ الائیڈ بینک جو تیلر کا بیچ ہوتا ہے تیلر کے بیچ میں وہ صرف اور صرف کوئی ٹیسٹ نہیں لیتے ایمٹیو کے اوپر وہ ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے الائیڈ بینک کا جو تیلر کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ٹوٹلی سب سے پہلے آپ لوگ اپلائی کریں گے اپلائی کی لاسٹ ڈیٹ بھی سارا کچھ آپ کو اسی ایڈ کے اندر مل گئی ہے آپ لوگ ٹائم سے پہلے پہلے اپلائی کر دیں اس سے پہلے جب آخری ڈیٹ ہوتی ہے تو اپلائی کرنے کے وقت تو اس کی ویب سائٹ بلکل ڈاؤن ہو جاتی ہے پھر اپلائی کرنے میں مسئلہ در پیش آتا ہے تو آپ لوگ سب سے پہلے اپلائی کریں ٹائم سے پہلے پہلے اپلائی کر لیں آج سے ہی یہ تقریباً ویب سائٹ کے اوپر اناؤنسمنٹ آ گئی ہے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے بعد آپ لوگوں کا پہلا سوال جہی ہوگا کہ اس کا مٹیریل اس کا کیا ٹیسٹ ہوگا یا انٹروی ہوگا ان کا جو ٹیلر کا بیچ ہوتا ہے اس کا سب سے پہلے وہ دریکٹلی انٹرویو ہی لیتے ہیں انٹرویو کس کس کا ہوگا تمام سوالات تقریباً تقریباً میرے اس چینل کے اوپر موجود ہیں آپ لوگ اس چینل کے اوپر جا کر سوالات آپ لوگ دیکھ کر اپنے آپ کو اسی سے تقریباً آپ نوٹس بنا لیں اسی سوال کے ریلیٹڈ ہی آپ لوگ اسے انٹرویو میں پوچھا جائے گا تقریباً پچھلی دفعہ دو ہزار لوگ اسی چینل کے اوپر مستفیض ہوئے پورے پاکستان کے اندر آپ لوگ اسی چینل کے اوپر مستفیض ہو سکتے ہیں مزید کی مسئلہ درپیش ہو تو میں آپ لوگوں کو مزید رینو میں کر سکتا ہوں اپنا بہت خیال دکھئے گا پاکستان زندہ بات